لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ خاصار موجود ہے اور حرمِ مکی کی پیریس سے ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہے پیغام یہ ہے کہ عام طور سے یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ ایک حاجی جو حج کرنے والا آتا ہے ایک خاتون جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے اور وہ جب انسان اپنے ہوتر سے خرم آتا ہے تحجد کی ادائیگی کے لیے نفلی تواف کے لیے تلاوتِ قرآن کے لیے تو اس سر کو راز میں نہیں رکھتا ہے اور اس کے زبان سے یہ چیز ادا ہو جاتی ہے اور فخریہ طور پر جب ریسٹورنٹ میں خانہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اپنے دوسرے حاجیوں سے یہ کہتے لیے پیرتا ہے کہ آج تو میں رات میں تین ہی بجے اٹھ گیا اور میں تین ہی بجے حرم چلا گیا اور جب حرم گیا تو میں نے ایک تواف بھی کی اور میں نے دو بارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی تحجد بھی پڑھی حتیٰ کہ میں نے فجر کی نماز باجمات پڑھی فجر کی نماز کے بعد ایک تواف بھی کیا اسی طریقے سے میں نے نمازِ چاست بھی پڑھی اور اس کے بعد پھر میں ابھی آ رہا تو یہ چیز کیا ہے ریاکاری کا اس میں شاہبہ ہوتا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک انسان کتنا اچھا سے اچھا عمل کرے لیکن اس عمل کے کرنے میں اگر ریاکاری پائی گئی لوگوں کو دکھانے کیلئے کیا گیا لوگوں کو سنانے کیلئے کیا گیا تو وہ عمل انداللہ مقبول نہیں ہوتا ہے وہ عمل رائے گا اور بکار ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تین لوگ لائے جائیں گے اس میں سے ایک قاریل قرآن ہوگا قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا دوسرا انسان جو مالدار ہوگا تیسرا انسان جو بہادر ہوگا یہ تینوں ان لوگ لائے جائیں گے اور تینوں لوگوں نے اپنے وقت میں بڑے اچھے کان کیوں ہوں گے قاریل قرآن ہوگا لوگوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا اس کا مسئولہ رہا ہوگا مالدار آدھے اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرنے والا رہا ہوگا بہادر آدمی صحتمند تندرست آدمی جس نے اپنی تندرستی کو اللہ کے راہ میں لٹا دی اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا یہ تینوں لوگ لائے جائیں گے تینوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے کیا کیا اخیر میں ہی ہوگا کہ تینے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھسڑتے ہوگا کہ ان کو گھسڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے کیوں اس لیے کہ تینوں لوگوں نے جو بھی عمل کیا تھا وہ عمل اللہ کی خسنودی کے لیے نہیں کیا تھا ریاکاری کے لیے کیا تھا دکھاوے کے لیے کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں فیمس ہو جائیں لوگوں میں ان کا چرچہ ہو جائے کہ بڑا ہی اچھی تخریر کرنے والا ہے بڑا ہی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ اپنے مال کو بیلا حساب خرچ کرنے والا ہے اپنی جوانی کی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی اپنے آپ واللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے لٹا دیا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تو یہ ریاکاری کی وجہ سے ان کی عمل ضائع ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے انہیں گھسیڑتے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے میرے دینی بھائیوں اور حجاجے کرام میری بہنوں اور میرے بھائیوں جب آپ حج اور عمرہ کے لیے آئیں آپ سے جتنا ہو سکے نیک عمل کریں کسرس سے تواف کریں تحجد کا احتمام کریں قرآنی کریم کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں لیکن لوگوں کو بتاتے ہیے نہ چلیں کیونکہ اس سے ریاکاری ہوتی ہے اور سیطان اس طریقے سے آپ کے عمل کو ضائع کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی انسان جو آپ کا روپارٹنر ہے آپ کا ساتھی ہے حج عمرہ کے لیے آیا ہوا ہے وہ سویا رہتا ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی ہے تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اس کو جگانے کے لیے اس کی ضمیر کو للکارنے کے لیے آپ اس کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں ورنہ دوسری صورت میں ان چیزوں کا اظہار نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ